اور آخرت میں جو اس کو درجات ملیں گے وہ اتنے بلند ہوں گے کہ بندوں کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ نہیں کیا کہاں سے آئی یہ درجات مجھے کہاں سے حاصل ہوئے میرے تو ایسے عامال تھے ہی نہیں کہ جو مجھے یہ سب کچھ ملے نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد میری عزیز ماں اور بہنوں مسیبتیں اور پریشانیاں کن لوگوں پر آتی ہیں دیکھیں آج میں آپ کو یہ بتاتی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ پریشانیاں اور مسیبتیں کس پر آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر پریشانیاں اور مسیبتیں ڈالتا ہے سب سے زیادہ پریشانیاں اور مسیبت جو آتی ہیں وہ امبیاء اکرام پر آتی ہیں امبیاء اکرام سے زیادہ اور کسی پر پریشانیاں نہیں آسکتی اس لیے وہ ایمان میں عالی درجے کے ہوتے ہیں ان کا ایمان بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر پریشانیاں اور مسیبتیں ڈالتا ہے اور آج اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے یا کوئی تکلیف میں مسیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اس کو اس کے کی کی سزا مل رہی ہے جیسا یہ کر رہا ہے بیسی اس کو سزا مل رہی ہے حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو پریشانی میں اور آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر پریشانیہ ڈال دیتے ہیں اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ دنیا میں بھی رہ کر اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں پر مصیبتیں ڈالتا ہیں پریشانیہ ڈالتا ہیں اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آزمائش نہیں کرتا ہر ایک کو پریشانی میں نہیں ڈالتا بلکہ اسی کو ڈالتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور پھر ان سے اللہ محبت کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ان پر پریشانیہ ڈالتا ہے اور مصیبت آنے کی یہ تکلیف پریشانی آنے کی تین وجہ ہوتی ہے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس میں ہماری بے احتیاطی ہوتی ہے ہم احتیاط نہیں کرتے ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر آ جاتا ہے ایک تو یہ ہوتی ہے ایک وجہ تو پریشانی آنے کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کرنے کا وبال ہم پر ڈال دیتا ہے جس میں ہم احتیاط نہیں کرتے اور ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے کیونکہ آخرت کی سزا تو بہت زیادہ سخت اور دردناک ہے اس کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا اور یہ کام اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ دنیا کی سزا تو برداشت کر لے گا لیکن میرا بندہ آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکے گا اس لئے جب بندہ گنہ کرتا ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس پر ہم توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کی سزا بھی دیتا ہے اس لئے کہ ہم نے گناہ تو کر لیا اور اس کی توبہ نہیں کی اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی سزا دیتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ بھی نہیں کرتا اور حادثات پریشانیاں مصیبتیں اس پر آتی رہتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ بندے نے کچھ بھی گناہ نہیں کیا بندہ نیک ہے نماز روزہ کرنے والا ہے پھر بھی اس پر حادثات آتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجے کو بلند کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس پر پریشانیاں ڈالتا ہے مصیبتیں ڈالتا ہے اور پھر کیا بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے ذرگے اس کے درجات کو بلگ فرما دیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان پر پریشانیاں اور مصیبتیں واقع کرتا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ دنیا کی راحت اور چین سکون ہیں یہ کوئی راحت اور چین سکون نہیں ہیں حقیقی راحت اور چین سکون تو جنت میں ملے گی تو اس لئے دنیا میں رہ کر انسان پر غم بھی آتے ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں راحت اور خوشی بھی آتی ہیں اور جو بندہ اس دنیا میں رہ کر مصیبتوں پر صبر میرے گا صبر کرے گا مصیبتوں پر وہ صبر کرے گا اور آخرت میں جو اس کو درجات ملیں گے وہ اتنے بلند ہوں گے کہ بندہ ان کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ نہیں کیا کہاں سے آئی یہ درجات مجھے کہاں سے حاصل ہوئے میرے تو ایسے عامال تھے ہی نہیں کہ جو مجھے یہ سب کچھ ملے تو اللہ تعالیٰ کہہ گا کہ یہ میرے بندے فلا موقع پر میں نے تجھے پریشانیاں دیں تکلیفیں پہنچائیں مصیبتیں پہنچائیں اور تُو نے ان پر صبر کیا یہ اس کا بدلہ ہے تو وہاں پر دنیا والے رشک کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں رہ کر کوئی بھی خوشی نہ دیکھی ہوتی تاکہ آج ہمیں یہاں پر اس کا عجر دیا جاتا ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدر رضا اللہ تعالیٰ عنہ نبایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ تُو نے مومین کیلئے دنیا میں بڑی تنگی رکھی ہے بہت زیادہ غربت رکھی ہے تو اتنے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازہ کھول دیا جسے موسیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور اللہ نے کہا اے موسیٰ جو تم یہ جنت کا دروازہ دیکھ رہے ہونا یہ میں نے جو بھی اس جنت کے اندر موجود ہے یہ میں نے اسی مومین کیلئے تیار کر رکھا ہے تو موسیٰ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ دیکھ کر کہا اے اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم اگر مومین کو جس دن وہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر اور قیامت کے دن تک اگر اس کو چہرے کے پل گھسٹا جاتا رہے اور پھر اس کو یہ پتا ہو کہ اس کا انجام جنت میں یہ ہوگا تو وہ یوں محسوس کرے گا تو وہ یوں سوچے گا کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ دیکھی اتنا اچھا انجام اتنا اچھا اس کا عجر تو نے اس کو یہاں پر دیا ہے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اے اللہ تو نے کافر کے لئے دنیا میں بڑی راحت رکھی ہے ہر طرح کی اس کو سہلیت دی ہے بہت زیادہ اس کو ساز و سامان دیا ہے اتنا کہنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا اور پھر موسیٰ علیہ وسلم نے اس جہنم کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جو تم اس جہنم کے اندر دیکھ رہے ہو میں نے اس جہنم کو اسی کافر کے لئے تیار کر کے رکھا ہے تو موسیٰ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھ کر کہا اے اللہ تیرے عزت اور جلال کے قسم اگر اس کافر کو جب سے وہ پیدا ہوا میں تخلیق سے لے کر اور روز قیامت تک اگر اس کو سارے دنیا کی دولت دے دی جائے اور پھر وہ یہ دیکھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو وہ یوں سمجھے گا کہ میں نے کبھی کوئی خوشی ہی نہ دیکھی میں نے تو کبھی کوئی راحت و سکون دیکھا ہی نہیں اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ بعد میں اس کا انجام جہنم میں کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ بیمار ہوتا ہے پھر وہ بیمار سے صحتیاب ہو جاتا ہے صحت مند ہو جاتا ہے تو جو اس کی بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مومن کی بیمار ہونے پر اتنا سواب اس کو عطا کرتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں پھر وہ اپنے بیماری سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو باند لیا ہو اور پھر چھوڑ دیا ہو ان کو پتا ہی نہ چلے کہ کیوں تو ان کے گھر والوں نے ان کو باند آتا اور کیوں اس کو چھوڑا تھا ان کی تو مثال اس طرح کی ہے تو جو لوگ دنیا میں رہ کر مسئبتوں پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بہت بڑا عجر ہے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سواب صرف نماز پڑھنے پر ملتا ہے ایسا نہیں ہے نماز پڑھنے پر تو سواب ملتا ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ مسئبتوں پر پریشانیوں پر صبر کرنے پر بہت زیادہ سواب اتا کرتا ہے اس کے درجات کو بلند اتا کر دیتا ہے جو صبر کرتا ہے پریشانیوں پر مسئبتوں پر تکالیف پر یہی پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا